بسم اللہ الرحمن الرحیم باطل کر دیتی ہے اور وہ چیزیں جو نماز کے اندر مکروہ ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ نماز میں جو چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہے اور ان میں سات چیزیں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے نماز میں جان بوجھ کر یا بھول سے یا غلطی سے کلام کرنا کوئی بات کر دینا اور اسی کی زمین میں پھر آئے گا کہ کوئی کھنکھارنا بغیر عذر کے یا درد کی وجہ سے یا مسئیبت کی وجہ سے زبان سے کسی قرآنے کی آواز کا نکالنا آہ یا اوہ کی الفاظ نکالنا تو ان سب کو ہم انشاءاللہ ان سب کے حکمات کو دیکھیں گے اور عبارت ومن تکلم فی صلاتیہی سے لے کر یئنہو لم يتعارف جوابا لم يتعارف جوابا تک انشاءاللہ آج کا سبق ہوگا فساد اور بطلان یہ عبادات کے اندر تو ایک ہی معنے میں ہے اور مقروح اس کو پھینگے یعنی ایسا کام کہ جو نماز کو باقی رکھتے ہوئے اور اس کے فرائض اور کام کو باقی رکھتے ہوئے اس کے وسق کے اندر تبدیلی کر دے اور اس کے وسق کو فوت کر دے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام مقروح ہے تو سب سے پہلے ہم نماز کو فاسد کرنے والے جو سات چیزیں ہیں ان کو ایک نظر دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس سبارت کو یہاں سے شروع کرتے ہیں اور مقابل کے ساتھ ربط پر یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جو عوارز کا ذکر تھا نماز کے درباب الحدسی فیصلات میں وہ عوارز تھے جو غیر اختیاری طور پر انسان کو بیش آ جاتے تھے اور کچھ اختیاری بھی تھی جن میں نماز کے متلان کا حکم وہاں پہ بھی لگایا گیا تھا لیکن اکثر کا تعلق وہاں پہ وہ تھا کہ جو نماز کے اندر درمیان نماز میں یا تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد آتے ہیں اور وہ غیر اختیاری ہوتے ہیں اور یہ جو آزار ہیں جو بجے سے نماز فاسد ہو جائے گی یہ وہ عوارز ہیں یا یہ وہ اسباب ہیں جو انسان کی اختیار میں ہوتے ہیں اور انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے تو نماز کو توڑنے والے سات امور میں سے سب سے پہلا یہاں پر دیکھیں کلام کرنا نمبر دو درد کی وجہ سے جیزہ فضا کرنا اور قرحنا نماز میں نمبر تین بلاعذر کھنکھارنا نمبر چار چھیک کا جواب دینا نمبر پانچ امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دینا نمبر چھے تحلیل یعنی کسی نے اللہ اکبر کہا یا کسی نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور محبود ہے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ نمبر ساتھ ایک نماز کے درمیان سے دوسری نماز کو شروع کرتے ہیں تو یہ سات امور سے متعلق انشاءاللہ کچھ تو ہم ابھی بات کریں گے جیسے جی ایک چھیک تک کہ یہ جو چار امور ہیں اس سبق میں ہوں گے وقی جو تین ہوں گے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہوں گے ومن تکلم فی صلاتہ عامدا او صحیح بطلت صلاتہ اگر کسی نے نماز کے اندر جان بوجھ کر کلام کیا یا بھول کر کیا یہاں پر صحیح کے اندر نسیان بھی آ گیا ہے کہ قوت حافظہ سے چیز کا نکل جانا اور صحب بھی آ گیا ہے کہ قوت مدرکہ سے کسی چیز کا نکل جانا اور خطہ غلطی سے کلام کرنا وہ بھی آ گئے غلطی سے کہ قوت مدرکہ اور حافظہ کے اندر چیز موجود ہے لیکن بولنے کا ارادہ بھی اسی چیز کا تھا لیکن غلطی سے کوئی دوسرا کوئی کلام کر دیا یا غلطی سے کوئی اور کام کر دیا تو اس کو کہتے ہیں تو یہاں پر اگرچہ وہ بول مطلب اس کے ذہن میں تو تھا کہ بولنا نہیں ہے لیکن غلطی سے وہ بول گیا تو وہ بھی اس کے اندر آئے گا تو صحیح ان کے اندر یہ تینوں نسیان خطہ اور صحف سب شامل ہیں بطلت صلاتو ہو اس کی نماز باطل ہو جائے گی فاسد اور باطل عبادات کے اندر یہ ایک ہی حکم رکھتا ہے خلافہ علی شیفقی رحمہ اللہ امام شافیر رحمہ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں خطہ اور نسیان کے اندر امام شافیر رحمہ اللہ کا اختلاف ہے وَمَفْزَعُهُ الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفِ ان کی جو دلیل ہے ان کا جو ملجع اور مستدل ہے وہ مشہور حدیث ہے کہ رفیان امتی السلاس اور اس کے کچھ مختصر اور بھی الفاظ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ عزرد عزر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَجَابَ ذَلِي عَنْ اُمَّتِ الْخَطَى وَنْنِسِيَانْ وَمَسْتُقْرِحُ عَلِي کہ میری امت سے اللہ تعالی نے غلطی کے ذریعے سے کوئی کام جو کیا گیا اس کا حکم اٹھا لیا ہے اور نسیان بھول کر اگر کچھ کر لیا یا جس کام کے پر ان کو مجبور کر دیا تو اس سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حکم دنیوی اور ایک ہوتا ہے حکم اخروی حکم اخروی ہے کہ گناہ اس کے کرنے سے ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ اٹھا لیا گیا ہے اور دوسرا ہوتا ہے حکم دنیوی کہ اس کی وجہ سے کسی چیز کے اندر فساد جو آئے گا وہ آئے گا یا نہیں آئے گا تو وہ حکم تو امام شاکری رحمل اللہ فرماتے ہیں کہ حکم دنیوی اور حکم اخروی دونوں یہاں پر مراد ہیں اور یہ امام شافی رحمل اللہ کے ان کے موصوعہ کے اندر یعنی موصوعہ شافی اس میں یہ ان کا مسئلہ ہے سوالے سے فَبِهَادَ قُلِّهِ نَأْخُذْ فَنَقُولَ إِنَّ حَتْنَ أَلَّا يَعْمَدَا أَحَدٌ لِلْكَلَامِ لِلْصَلَاتِ وَهُوَ ذَاكِنُ یَنَّهُ فِيهَا فَإِن فَعَلَا إِنْتَقَضَ الصَّلَاتُهُ یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر بات کر لی غلطی سے بات کر لی یا کلام کر لیا تو اس سے دور نماز فاسد نہیں ہوگی بنا علی صلاتی و سجد الاسعب سجد سحو کر لے اور اگر جان بوجھ کر بات کرے گا تو اس سے امام شافی رحمل اللہ کے نزدیک بھی نماز فاسد ہو جائے گی امام مالک رحمل اللہ فرماتے ہیں کہ اصلاح نماز کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ان کی بھی دلیل ہے تو ایک روایت ان دونوں آئمہ کی یہ بھی ہے کہ ان صرف امین صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھت نماز پڑھا لی علنگے چار پڑھانی تھی تو ذلیدین حدیث ذلیدین کے نام سے یہ مشہور ہے حضرت ذلیدین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ قصرات الصلاة تو امن نصید ہے یا رسول اللہ کہ نماز کام کر دی کے ہی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصادات ذلیدین آپ باقی احباب کیسے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ذلیدین صحیح کہہ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دو رکھت نماز پڑھائی ہے دو رکھت نہیں پڑھائی تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان نے دو رکھت نماز مزید پڑھائی اور اس کے بعد سیدہ صاحب کیا تو اس میں دیکھیں کہ بیچ میں کلام ہوا ہے پھر بھی اس نماز کو جاری رکھا گیا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ اصلاح نماز کے لیے اگر کوئی کلام کرے تو اس سے نماز فاصل نہیں ہوگی یہاں پہ دیکھیں یہ دوسری روایت بھی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ صلی اللہ رسول اللہ فزاد او ناقص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پلائی کچھ کمی کر دی یا زیادتی کر دی تو قارہ ابراہیم الواح ممنی یعنی رابی کہتے ہیں کہ یہ وہاں میری طرف سے ہی ہے فقیلہ کہا گے کہ اللہ کا رسول انہو ازیدہ فی السلاتی شہیون یعنی ازیدہ فی السلاتی شہیون کیا نماز کے اندر کچھ زیادتی کر دی گئی ہے فقال انہ ما نوشرو مترکم انسا کمات انساونا کہ میں بھی تمہاری طرح کا آدمی ہے جس طرح تم بولتے ہو میں بھی بول جاتا ہوں فیدنہ سی آخدکم فالیس جو سجدت ہے کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ساہو کر لی اور بیچ میں بات بھی کر لی تو اصلاح نماز کے لیے چونکہ یہ بات تھی اور مسلح دیان کرنا تھا تو لہٰذا اس سے نماز فاسد نہیں ہوئی مسلم شریف کی یہ روایت ہے تو یہ تینوں آئیمہ کی تینوں روایات ہیں یہ دونوں امام شافع رحم اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہیں اچھا نماز میں کلام کی جو معنیات ہی ہے اس میں احناق کے جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ زید بن عقب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کننا نتکلمو بالصلاة یکلمو الرجل صاحبو ویلاجم بھی بالصلاة ہم سے ہر ایک اپنے ساتھی سے قریب میں نماز کے اندر کھڑے ہوئے سے بات کرتا تھا پھر یہ آیت نازلو وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين کہ آپ خموشی کے ساتھ کھڑے رہا کرو اس کا ایک حکومی معنی یہ بھی ہے فَأُمِرْنَا بِسْسُقُوتِ وَنُحِينَا عَنِ الْقَلَامِ تو ہمیں خموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں کلام سے روکا گیا اور جو ہدایہ کے اندر موجود روایت ہے وہ یہ ہے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی ہے فرماتے ہیں کہ ایک طویل روایت ہے جس میں یہ کہ ایک ساتھی نے ان کو چھینکا گیا ان نے الحمدللہ کہا تو میں نے اس کے جوا میں یرخمک اللہ کہا تو باقی صحابہ نے مجھے نماز کے اندر اشارہ کر کے روکنے کا اور خموش ہونے کا کہا تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے پھر بھی میں بولنے لگا کہ تم کیا کہتے ہو میں نے تو اس کو یرخمک اللہ کہا ہے کہ تم مجھے روکتے ہو پھر بھی انہوں نے اشارہ کیا اپنی رانوں پر ہاتھ مار کر کہ خموش رہو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے ساتھ مجھے یہ فرمایا کہ کہ یہ نماز کے اندر یہ اس کا حق ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے ساتھ جو کلام کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ نہیں کیا جائے بلکہ اس کے اندر تسبیح تکبیر اور قرآن مجید کو ان کی قرآن کی جائے جس طرح سے طہارت یہ نماز کا حق ہے لہذا کلام من ناس یعنی لوگوں کے ساتھ جو کلام کی جاتا ہے اس طرح کا کلام نہ کرنا بھی یہ بھی نماز کے حقوق میں سے ہے تو یہاں پر بھی احناب کی یہ روایت لکھر کر دی گئی کہ انہا صلی اللہ رہی لا اسلوغو فی حشیعو من کلام الناس وینہ ماہی تسبیحو والتحلیل وقرآت القرآن وما رواہو یہاں سے امام شاقی رحم اللہ نے جو روایت کی ہے کہ اللہ تعالی نے میری امد سے رفع کر دیا ہے خطا نسیان اور جس کام کے پر ان کو مجبور کیا گیا ان کاموں کی حکم کو فرماتے ہیں یہ روایت محمول علی رفع اس سے جو رفع کا معنی ہے وہ مراد ہے کہ حکم اخربی اٹھا دیا گیا ہے کہ گناہ نہیں ہوگا اس کام کے کرنے سے اگر غلطی سے کر دیا جہاں تک حکم دنیابی کی بات ہے تو اس میں وہ تو لاغو ہوگا نماز اگر نماز کے اندر اس نے کلام کر دیا ہے تو یہ اگر بھول کر کیا ہے تو بھول کر کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی فرمایا کہ بھول کر کرنے سے نماز جو حکم دنیابی ہے وہ تو فاسد ہو جائے گی لہذا حکم اخربی عربتہ یہ اٹھ گیا ہے کہ اگر بھول کر یا غلطی سے بات کر لی ہے یا کوئی کلام کر لی ہے تو نماز فاسد تو ہو گئی لیکن گناہ نہیں ہوا بخلاف السلام عیسائیان یہ جو پچھلے سبق کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ سلام اگر جو نماز کے اندر آخر میں پھیرا جاتا ہے تو وہ اگر نماز کے بیچ میں کہیں سلام کر دیا یہ نہیں کہ کسی کو سلام کر دیا یہ تو پھر نماز فاسد ہی کر دے گا لیکن یہ وہ مراد ہے کہ جس طرح کسی نماز کے اندر سلام نماز سے نکلنے کے لیے جو سلام پھیرا جاتا ہے اس طرح کی سلام کی بات ہو رہی ہے اور کیونکہ زمین یہ امام شایفر ملہ کے دلیل بھی ہے کہ دیکھیں سلام اگر کوئی نماز کے اندر غلطی سے کرتا ہے تو وہ بھی تو ایک طرح کا کلام ہے اس سے تو نماز فاسد نہیں ہوتی لہٰذا اس کے علاوہ کوئی کلام کر رہے تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہونی چاہیے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ سلام جو غلطی سے اگر صاحیح بھول کر کوئی آدمی کرتا ہے نماز میں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوں گے لئے انہو من الادکار کیونکہ سلام اگر اس کو ہم کلام کے اوپر ہی لے لیں تو پھر تو یعنی اس میں یہ اشکال ہو سکتے کہ اگر اس کو کلام ہی کے اوپر لے لیں تو کلام اگر جان بوجھ کر کیا جائے تو پھر نماز فاسد ہو جانی چاہیے اور اگر ہم اس کو کہہ لیں گے یہ کلام نہیں بلکہ ذکر ہے کیونکہ نماز کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ یعنی حوالہ ملتا ہے تشاوت کے اندر سلام سلام علیک ایوان نبی سلام علینا یہ تو موجود ہے تو یہ ذکر ہے جب نماز کے اذکار میں سے ہے تو دعا میں سے ہے تو پھر اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہونے چاہیے اگر چھے جان بوجھ کر کرے یا بول کر کرے تو اب یہ دونوں طرف ہم دیکھیں تو اشکال تو واقع ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ سلام کا جو تعلق ہے وہ من وجہن ذکر ہے من وجہن کلام ہے ذکر کے ساتھ مشابق بھی ہے کیونکہ تشاوت کے اندر اس کا حوالہ ملتا ہے اور کلام کے ساتھ مشابق بھی ہے کیونکہ اس میں کم زمیر ہے تو اب دونوں مشابقوں کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ اگر بھول کر نماز کے درمیان میں اسلام اس نے اسلام کا لفظ بول دیا تو ہم کہیں گے کہ بھول کر بولا ہے تو لہٰذا اس کے اندر ذکر کی مشابق بھی پائی جاتی ہے تو لہٰذا نماز فاسد نہیں ہوگی اور اگر جان بوجھ کر اسلام کا لفظ بول دیا نماز کے درمیان میں تو ہم یک انگلی چونکہ اس کے در کم زمیر کے وجہ سے کلام کے ساتھ اس کی مشابق ہے لہٰذا نماز فاسد ہو جائے گی تو ان دو مشابقوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر اس کا حکم لگایا ہے فرماتے بخلاف سلام کے بھول کر سلام کا لفظ بولنے کے کیلئے انہو من الادکار کہ من وجہن یہ اذکار میں سے بھی ہے ذکر میں سے دعا میں سے بھی ہے فیو اتبو رد کرم فی حالت النسیان لہذا بھول کر بولنے کی صورت میں ہم اس کو ذکر کے اوپر قیاس کریں گے اور نماز کو فاسد نہیں قرار دیں گے اور کلام کے اوپر اس کو قیاس کریں گے فی حالت تعمد جب یہ جان بوجھ کر سلام کا لفظ نماز میں بولے گا اور نماز کو فاسد کر دیں گے کا حکم لگائیں گے لیما فی حمین کاف الخطاب کیونکہ اس میں کاف ضمیر ہے یعنی کم ضمیر ہے اس میں اسلام علیکم تو اس میں چونکہ کسی کو خطاب کرنا ہے تو یہ بھی عوام کے ساتھ جس طریقے سے بات کرتے ہیں اس کے مشابہ ہو جائے گا فَإِنْ أَنَّ فِيهَا اَوْ تَأَوَّهَا اَوْ بَكَا فَرْتَقْعَا بُقَاؤُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ ذِكْرِ جَنَّتِ عَبِ النَّارِ لَمْ يَقْطَعَا یہاں سے یہ ذکر کریں گے کہ نماز کے اندر رو رہا ہے اور عو بقا کر رہا ہے اور نماز کے اندر قُرَا رہا ہے جس طریقے درد کی ویسے انسان فریاد کرتا ہے تو اس طریقے سے فَإِنْ أَنَّ فِيهَا اگر کوئی نماز کے اندر فریاد کر رہا ہے اور درد کی ویسے قُرَا رہا ہے عو تَأَوَّهَا یا جو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوہ اوہ کر رہا ہے یا فریاد کر رہا ہے اور رونے کے ساتھ اس کی رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے جس سے الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہے صرف رونا آنسوں نکلنا یہ اس سے نماز تو فاصل نہیں ہوتی رو رہا اور ساتھ آواز نکل رہی ہے جس سے الفاظ بن رہے ہیں ہجے بن رہے ہیں پس اگر یہ جنت اور جہنم کے آیتوں کو یاد کر کے یا امام کے پڑھنے کی وجہ سے سن کر یہ رو رہا ہے اس کا یہ رونا اس کا یہ چیخنا اور چلانا یہ نماز کو نہیں توڑے گا نماز کو قطع نہیں کرے گا اور اسی کی براکس اگر یہ درب کی وجہ سے ہے تو پھر یہ نماز کو فاسد کر دے گا اگر یہ ذکر جنت اور جہنم کا سننے کی وجہ سے یا کرنے کی وجہ سے یہ بکا ہو رہی ہے یہ رونا ہو رہا ہے یا یہ آواز نکل رہی ہے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد کیوں نہیں ہوگی اس کی دلیل ہے کیونکہ یہ زیادت خشو کی وجہ سے ہے یعنی اس سے تو تقوی بڑھ رہا ہے کہ جنت اور جہنم کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے تو زیادہ خشو بڑھتا ہے اور بیسے بھی جنت اور جہنم کے تذکری کے لئے سراحب سے انسان دعا مانگے اللہم بیمیہ سلوک الجنہ و نعوذ بکا من النار تو اس کی بھی اجازت ہے نماز میں جب اس کی اجازت ہے سراحب تن لہذا دلالتا جس کی اوپر جنت کے مانگنے کی اوپر جو ہے وہ اس کی خوشی میں رو رہا ہے یا اس کو مانگنے کے لئے آجزی کر رہا ہے یا آگ سے بچنے کے لئے رو رہا ہے تو اس کی بطرقی والا اجازت ہونی چاہیے نماز کے اندر اگر درد ہے اس کو کوئی تکلیف ہے اس کی وجہ سے قرار رہا ہے اور اس طریقے سے اونچی 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 آواز سے رو رہا ہے یا کسی مصیبت کی وجہ سے تو یہ قطعہ یہ اس کی نماز کو قطع کر دیں گے باطل کر دیں گے کیوں؟ اس لئے کے لئے ان نفی اظہار الجزائی و تأصف کیونکہ اس میں تکلیف اور افسوس کا اظہار ہے فکانا من کلام الناس یہ لوگوں کے کلام میں سے ہوا یہ لوگوں کے کلام میں سے تو نہیں کیونکہ یہ براراس اللہ سے گوئے کہ دعا مانگنا ہے خوش ہوئے اس میں جبکہ اس کے اندر خوش ہوئے تو نہیں اللہ سے دعا تو نہیں مانگ رہا بلکہ اپنی مصیبت پر رو رہا ہے تو صراحہ کنا کوئی آدمی اس طریقے سے اگر کسی کو نماز کے اندر کہے کہ میری مدل کرو میں تکلیف میں ہوں تو اس سے نماز فاسد ہوتی تو لہذا دلالتاں بھی رونا صرف درد کے وجہ سے اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی نماز میں جنت اور جہنم کے تذکرے کے وقت رونے سے متعلق آیت ہے کہ جب رحمان کے آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ روتے ہوئے سجدے کے اندر جو ہے وہ گر جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سورہ مریم کے اندر یہ ذکر ملتا ہے اور اس طرح سے ایک روایت ہے کہ رابی فرماتے ہیں کہ رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور رونے کے وجہ اس طریقے سے جس طریقے سے پنچکی کی آواز ہوتی ہے اس طریقے کی آواز آپ کے سینے سے نکل رہی تھی تو خوب رو رہے تھے تو یہاں پہ دیکھیں رونے کا ذکر آ گیا اچھا نماز کے اندر کوئی آدمی یہ جو اہ یا اوہ کی آواز نکالتا ہے درد یا تکلیف کی وجہ سے تو نماز کے فاسد ہونے یا نہ ہونے کے متعلق امام عبیسر امتلالے کا یہاں پہ ایک قائدہ ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں امام عبیسر امتلالے سے ایک روایت ہے کہ انہ قولہ آہ یہ جو درد کی وجہ سے آہ نکلتا ہے تو اس میں دو حروف ادا ہوئے ایک حمزہ اور ایک ہا یہ دو روح حالتوں کے اگر نماز کو فاسد نہیں کرتا چاہے وہ ذکر جنت اور جہنم کا ہو اس کی وجہ سے کر رہا ہے یا یہ کہ تکلیف کی وجہ سے کر رہا ہے واہ اوہ اس کے اندر کل دس لوگ آتے ہیں تو ہم ایک کی بڑھ لیتے ہیں اوہ یفصدو اوہ کے اندر چونکہ تین لفظیں تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو امام عبیسر امتلالے کے نزدیک جو قائدہ ہے اس سے متعلق کہ درد کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نماز کے اندر جو الفاظ کی ادائیگی ہو جاتی ہے یا کھنکھارنے کے وجہ سے الفاظ کی جو ادائیگی ہوئی ہے تو ان میں قائدہ کیا ہے تو اس سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ عرب کا جو عورف ہے عرب کا عورف وہ یہ ہے کہ اس میں تین حروف سے جملہ بنتا ہے عرب کے جو عربی زبان کے الفاظ ہیں اس سے تین حروف سے جملہ بنتا ہے اس لیے تین حروف زائد ہوں یا اصلی ہوں زائد اور اصلی کے مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف تاجیہ ان میں سے بعض حروف کو زوایت کہا جاتا ہے اور بعض حروف کو حروف اصلیہ کہا جاتا ہے تو اس لیے جو زائد حروف ہیں وہ اليوم تنساہو اليوم علیف لام یا وامیم تانون سین علیف اور ہا یہ جتنے بھی آپ نے اليوم تنساہو کے لفظ کے اندر دیکھ لیے تو یہ زوایت کہا جاتا ہے عرب کے اندر ان کو اور اس کے لئے باقی حروف کو اصلیہ کہا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کلام عرب کے لفظ کے اندر تین حروف ہوں تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام کے مشابہ ہے اور اس سے یہ جملہ بن جاتا ہے ویسے تو ایک لفظ سے بھی جملہ بن جاتا ہے ایک حرف سے بنتا ہے جیسے کہ وقا یقی سے تین عمر آتا ہے تو وہ بھی ایک عمر ایک جملہ ہے لیکن یہاں پہ جو عام طور پر جملہوں کو لفظ کو دیکھا جائے تو وہ تین حروف سے بنتا ہے تین حروف چاہے پھر ان کے اندر حروف زائدہ ہوں یا حروف اصلی ہوں اس سے وہ جملہ بن جائے گا اور نماز میں اس کے نکلنے سے نماز ٹوٹ جائے گی اگر تین حروف پر ہیں اور اگر دو حروف ہیں تو دو حروف کے اندر یہ کہ اگر اصلی ہیں تو پھر بھی یہ تین حروف کے درجے میں ہے اور اس کے نکلنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ دو حروف ہیں اور دو حروف اصلی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ لِلْاکسَرِ حُکْمُ الْقُلْ کُلْ تین حروف سے جملہ بنتا ہے یہاں پہ دو حروف ہیں لیکن دونوں اصلی ہیں زائد کوئی بھی نہیں ہے تو لہذا نماز ٹوٹ جائے گی اور دونوں عروف اگر زائد ہیں پھر یہ ہے کہ اگر دونوں عروف زائد ہیں یا ایک عرف زائد ہے اور ایک اصلی ہے تو اس صورت میں جو کہ تین عروف ہونا جملے کے لیے تو ضروری تھا یا لفظ کے لیے ضروری تھا لیکن اب یہ تین عروف تو نہیں یہ دو ہیں اور دو میں سے بھی دونوں زائد ہیں یا ایک اصلی اور ایک زائد ہے تو تین اصلی ہونا یا کم از کم دو اصلی عروف کا ہونا اس میں ضروری تھا جب نہیں ہے تو لہٰذا اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی یہ امام ابھی اسلام طلالے کی یعنی جو قائدہ ہے اس کی تشریح ہے اور اب ہم اس کا ایک نچور بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جملہ دو حروف کا ہو اور دون حروف زائد ہوں ایک صورت تو یہ ہے جملہ دو حروف کا ہو اور دون حروف زائد ہوں تو نماز فاسد نہیں ہوگی اور دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ ایک حرف زائد ہو اور ایک حرف اصلی ہو یعنی دو حروف کا یہ ایک حرف زائد ہے اور ایک حرف اصلی ہے تو اس میں دونوں صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوگی اور تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ جملہ کے دونوں حروف اصلی ہیں دو حروف ہیں لیکن دونوں حروف اصلی ہیں جملہ کہیں یا لفظ کہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر جملہ کے اندر تین حروف کا ہو یا لفظ تین حروف کا ہو تو وہ چاہے اصلی ہو یا زائد ہو اس کے نکلنے سے امام ہوئی جو سلم لیکن نماز فاصل ہو جائے گا تو اسی لئے دیکھیں حمزہ اور ہا یہ دو حروف نکلے ہیں اگر یہ دونوں صورتوں میں چاہے یہ خشوق خضوق کے لئے ہو یا درد کی وجہ سے تو اگر یہ نکل جائے تو نماز فاصل نہیں ہو کیونکہ حروف دو ہیں اور دونوں زائد ہیں الیومت انساو میں سے یہ دو حروف ہیں لیکن نماز فاصل نہیں ہوگی اور اوہ اگر چاہے یہ اوہ کے اندر تینوں حروف زائد ہیں لیکن جب تین حرف ہوں تو پھر چاہے زائد ہوں یا اصلی ہوں جملہ بن گیا لفظ بن گیا لہٰذا نماز فاصل ہو جائے گی تو یہ اس وجہ سے امام ابی سلم لیکن نزی کے اس میں نماز فاصل ہوتی ہے وخیلہ اور روایت میں جو امام ابی سلم طلال کا جو یہ قائدہ ہے اس کی تشریح اسری کی سکیئے گی الاصل عندہو کہ ان کے نزدیک اصل یہ ہے کہ ان الکرمت ایدشتمرت علا حرفینی جب کلمہ دو حروف پر مشتمل ہو اور اس حال میں کہ وہما زائدتانی دونوں حروف زائد ہوں اور احدا ہما یہ ایک حرف زائد ہو لا تفسد نماز کو فاصل نہیں کرتے کیونکہ کم از کم دو حروف اصلی کہونا اس کے اندر ضروری ہے اگر دونوں حروف اصلی ہیں تو پھر تفسد پھر یہ نماز کو یہ حرف یا یہ جملہ فاصل کر دے گا وہ حروف زوائد اور زوائد حروف کلام عرب کے اندر کون سے ہیں جمعہ حد عربوں نے اس کو جمع کیا اپنے اس قول میں اليومت انساہو کے اندر بہا دلائی اقوا طرفین کی طرف سے یہ دریت دی جارہی ہے کہ یہ قائدہ قوی نہیں ہے کہ حروف زوائد اگر کسی عرف کے اندر ہیں تو وہ اگر دو حرف ہیں تو دو عرف اگر زائد دونوں پھاسد نہیں ہوگی اور اگر اصلی دونوں پھاسد ہو جائے گی اور اگر تین حروف زائد ہو یا اصلی دونوں پھاسد ہو جائے گی تو یہ جو قائدہ آپ نے بیان کیا ہے تو یہ قائدہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ جو عرب ہو یا جو بھی غرف ہو یا جو بھی زبان ہو لوگوں کا جو کلام ہوتا ہے غرف کے اندر وہ تابع ہوتا ہے دو چیزوں کے اے تو حجے کے غرف تحجی اگر ادا ہو جائے تو بس اس کو کلام کھا جاتا ہے وہ افہام علمانہ اور معنی کو سمجھانے میں بس اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے چاہے اردو میں ہے عربی میں ہے فارسی میں ہے جس بھی زبان میں ہے اس کے اس بات کرنے میں یا اس کے اس کلام کرنے کے اندر کچھ نہ کچھ حروف تحجی ادا ہوئے چاہے وہ زوائد ہیں یا اصلیہ ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا کوئی مفہوم سمجھ میں آیا کوئی مفہوم بنا تو بس اس سے اسی کو کلام کہتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ زوائد ہوں یہ بھی نہیں ہے کہ اصلیہ ہوں اس کو نہیں رکھا جائے گا لہٰذا یہ والے جو عمام عبیر صلی اللہ کا یہ قائدہ بیان کیا گیا ہے یہ اتنا مضبوط نہیں ہے اور کبھی کبار تو یہ جو یہ کلام ہے یعنی حروف تحجی کے ساتھ اور معنی کے سمجھ کے ساتھ لوگوں کا کلام ایسے حروف کے اندر بھی ثابت ہو جاتا ہے کلوہ زوائد جو سارے کے سارے زوائد ہوتے ہیں جیسے کہ الیومت انساؤ یہ پورا جمل ہے اگر کوئی بندہ نماز کے اندر الیومت انساؤ بولتا ہے تو سارے حروف زوائد ہیں لیکن پھر بھی نماز فاصل ہو جائے گی لیکن ترفین کی یہ بات درست نہیں ہے یہ امام عبیس رحمت اللہ علیہ کے اوپر اعتراض درست نہیں ہے کیونکہ امام عبیس رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر تین حرف والا لفظ ہو تو وہ پورا کلام ہی شمار ہوتا ہے پھر اس میں وہ زوائد یا اصلیہ کی شرط وہ بھی نہیں لگاتے کیونکہ عرب کا لفظ یا جملہ بنتا ہی تین غروف سے ہے کہ پہلا ایک سے ابتدا کرنی ہے ایک پر وقف کرنی ہے بیچ میں ایک فصل کے لیے ہونا چاہیے تو وہ جب ہو جائے تو پھر تو وہ شرط ہی میں لگاتے زوائد اور اصلیہ کی زوائد اور اصلیہ کی شرط لگاتے ہی تب ہی کہ جب جو لفظ ہے وہ دو روف پر مشتمل ہو یا ایک عرب پر مشتمل ہو اس میں پھر وہ شرط لگاتے ہیں کہ کم از کم اگر اصلیہ ہو دونوں اصلیہ ہوگی تو لے لکھ صرف ملکل کر کہ ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ جملہ ہو گیا اور نماز کو فاصل کر دیں گے لیکن اگر وہ دونوں زوائد ہو یا ایک زائد اور ایک قسلی ہو تو ہم کہیں گے کہ جو کہ عروفی اصلی ایس میں نہیں ہیں لہٰذا عام اس کو کہیں گے کہ یہ پورا جملہ نہیں ہے یہ تو اس میں کہتے ہیں تین عروف جب ہو جاتے ہیں تو پھر امام ویسرم اللہ کی طرفیان والی ہی بات کرتے ہیں کہ اگرچہ لوگوں کے کلام کے اندر یا بحروف تحجی نکل گئے اور ماں نہ سمجھ میں آ گیا سارے کے سارے زواید کیوں نہ ہوں پھر بھی امام ویسرم اللہ کے نزدیک بھی وہ کلام شمار ہوں گا لہٰذا یہ والا اطراز قبی نہیں ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آہ یا اوہ یہ نکل جائے درد کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے ہے تو پھر تو نماز فاسد ہے اگر خشو خضو کو بڑھانے کی وجہ سے ہے جنت اور جنم کے تذکرے پر تو نماز فاسد نہیں ہوگی وَإِمْدَنَحْنَحْا بِغَيْرِ عُذْرِمْ اگر کسی نے کھنکارہ بغیر عذر کے کھنکارنے لگ گیا علیہنگی اس کو ضرورت نہیں تھی بِأَنلمْ جَكُنْ مَتْفُوَانِ لَهِ اس طور پر کہ وہ اس کی طرف مجبور نہیں تھا اس کو دفعہ کرنے پر قادر نہیں تھا اس طور پر کہ وہ اس کو دفعہ کرنے پر قادر نہیں تھا کہ اس نے بو دیئے توزر ہے بلکہ یہاں پر مانگئے کہ اس کی طرف مجبور نہیں تھا یعنی اس کو کھنکارنے کی ضرورت نہیں تھی وحاصلہ بھی الہروف اور اس سے کچھ غروف کی ادائیگی بھی نکلی ہوئی ہے تو کلام بن گیا لہذا فرماتے ہیں کہ یعنی بہتر یعنی اس میں مناسب یہ ہے کہ یہ نکلنا بھی نماز کو فاسد کر دے گا اندہوما یعنی طرفین کے نزدیک یعنی بہتری ہے کہ اس کے اندر نماز کے اندر احتیاطا نماز کے فساد کا حکم کیا جائے کیونکہ عذر کے بغیر ہے اور اور حروف کی ادائیگی بھی ہوگی ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے اس نے کھنکارا ہے یعنی یم بغی کا لفظ تو پی سی اس لیے ذکر کیا کہ اس میں فقی اسمعین زاہد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی آواز کو بہتر کرنے کے لیے کھنکار رہے گلہ صاف کر رہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اس سے بھی لیکن اس میں صحیح یہ ہے کہ وہ بھی ایک عذر ہے لہذا اس سے نماز تو فاسد نہیں ہوگی اس لیے اگر بغیر عذر کے صرف گلہ ہی صاف کرنا ہے اور تو کوئی بھی عذر نہیں ہے تو اس سے نماز فاسد یعنی اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اور یہی راجع قول ہے تو چونکہ اس میں کچھ اختلاف ہے تو اس لیے یم بغی کا لفظ گیا کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے بغیر کسی عذر کے اس نے کھنکارا ہے تو پھر اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اور راجع قول بھی یہی ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے ہے تو فوافون وہ معاف ہے کل عطاس جیسے کہ انسان کو چھیک آ جاتی ہے تو چھیک کے اندر بھی حروف کی ادائیگی ہوتی ہے انہیں جو کہ عذر ہے تو یہ معاف ہے اور جو شاہ اور ڈکار آتا ہے تو ڈکار آتے ہوئے بھی جو کہ الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے تو لہٰذا اس سے بھی یہ بھی معاف ہے اگر حصل بھی حروف ہوں اگر اس سے کیا ہو جائیں حروف کی ادائیگی بھی ان سے ہو جائے تو پھر بھی ان سے نماز نہیں جھوٹیں گی وَمَنْ عَطَسَا اور اگر کسی نے چھیک ماری فَقَالَ لَهُ آخر دوسرے نے اس کو کہا یہ مفسد رابع ہے یعنی چوتھا مفسد ہے جو نماز کو فاسد کرنے والا ہے تو دوسرے نے اس کو نماز کے اندر ہی کہا يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ یہ يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہنے والا اس عالمی کے یہ نماز میں تھا فَسَدَ الصَّلَاةِ تو اس جواب دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ يَرْحَمُكَ اللَّهُ میں کاف مخاطب کی ضمیرت ہوئے کہ یہ نماز کے اندر کسی کو مخاطب کر رہا ہے تو یہ کلام الناس میں سے ہے لِيَرْحَمُكَ اللَّهُ لَهُوَ فِي مخاطبات الناس کیونکہ يَرْحَمُكَ اللَّهُ لوگوں کو مخاطب کرنے کے اندر یہ جاری ہوتا ہے فَقَانَ مِنْ کَلَامِ یہ لوگوں کے کلام میں سے عوام کے کلام میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بات نہیں ہے بِخِلَاقِ مَا اِذَا قَالَ الْعَاطِسْ عَبِ السَّامِ الْحَمْدُ لِللَّهُ بِخِلَاقِ اس کے کہ چھینکنے والا یا سننے والا الحمدللہ کہے کیونکہ اس میں تو وہ مخاطب کسی کو نہیں کر رہا الحمدللہ تو نماز کا حصہ بھی ہے تو یہ کہنا تو یہ بھی درست نہیں ہے لیکن اس سے نماز فاصل نہیں ہوگی اللہ مَا قَالُ جیسے کہ فقہہ نے اس کے لکھا ہے جنہوں لن متعارف جوابا کیونکہ الحمدللہ یہ جواب کے لئے متعارف نہیں ہے البتہ اس میں بھی راجے یہ کہ دن میں الحمدللہ کہے زبان پر اس کو نہ لائے گا اگر زبان پر لائے گا تو راجے کو یہ ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ جائے گی تو آج کا ہمارا سبق یہیں پر ہی مکمل ہوتا ہے اور انشاءاللہ باقی جو تین مفسدات ہیں نماز کے انشاءاللہ آگلے سبق کے اندر ذکر کرتے ہیں آخر میں یہ ذکر کر لیتے ہیں کہ عذر کی وجہ سے اگر کھنکارے گا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی جیسے کہ قصوف شمس کے وقت عذر صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو کے لئے گئے تو رکو نہیں کر سکتے تھے اور پھر اس وقت انہیں سجدے کے اندر بھی اوف اوف کے الفاظ ادا کیے اس سے نماز کو فرم نے توڑا نہیں ہے اس سے پتا چلتے کہ عذر کی وجہ سے اگر ایسا کرے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اور اگر بغیر عذر بھی کرے گا تو اس میں روایت دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ من نفق فی السلاتی فقط تکلما اگر کسی نے نماز کے اندر پھوک ماری بغیر عذر کے تو گوئے کہ اس نے کلام کر لیا اور کلام سے نماز پاسل جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ